موسیقی ویلکم تو لائی وائی ٹانسپیشن ایم آہوز پارکھنجاوید ناظرین بیارڈ نے جو دوہزار سولہ میں ریٹ بڑھائے تھے زمینوں کے ٹانسیکشن کے لیے وہ کچھ بہت جلدی میں ایسا لگتا ہے کہ کیے گئے ویڈاوٹ پراپر ریسرچ ویڈاوٹ پراپر کنسلٹیشن ویڈاوٹ پراپر کنسلٹیشن ویڈاوٹ پراپر کنسلٹیشن اور اس کا جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ اس سے بہت زیادہ ٹیکس کلیکشن ہو جائے گی ان فیکٹ اس کا ایسا نہیں ہوا اب انہوں نے اپنی غلطی کو ریلائز کرتے ہوئے بہت سارے شہروں میں ریٹس کو کم کر دیا ہے اس سے بات کرنے کے لئے ہم نے دعوت دیا ہے نومان تاوانی صاحب کو جو کہ سپیک کی جو کمیٹی ہے اس کو بھی ہیٹ کرتے ہیں بی آر کو بھی دیکھتے ہیں فرام آباد آباد بینگ دی دی پرائیم اورگنزیشن ریلٹی تو کنسٹرکشن انڈسٹری is the right forum to talk about these issues نومان صاحب اٹلوشو سلام علیکم یہ تو ایک آپ لوگوں کی جو ڈیمانڈ تھی اور عام لوگوں کی بھی ڈیمانڈ تھی بائر سوارے کی بھی اس کو ہیٹ کرتے ہیں اس کو ہییتھا ہے is the rationalisation of rates by the FBR Harun Akhtar صاحب who is the minister for revenue has been very interactive with all organisations and has been lending an ear to us and we welcome the thing and we hope that the interaction with FBR on these and other issues continue ویڈیو نیویدی رامانک جیدی جوید است اکتر شاکے اس لیلیم وکرام رد بیعت راقی ہوئی جوید جوید فروجہ ہے جگہ سکروں سے مکانوام قلوب بلاد نہیں ڈیگہ ساکر مفتر راکھر اسماعیل اور آرون اکتر راکھر 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 کریم کاری راکھر 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 کریم جو بیٹھ بیٹھ ب کوئی ملک شارہ کر دیکھنے ہمارے۔ سی اسمایل بات ہمارے کے ساتھ میں عینے اور ہم ستجنے ہم وہ مجھے گیر میں ساتھ رہے ہیں۔ سی آکتھر نے اکتھر کیا veryد بھی 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 ملک شارہ کروناertenز رہا بھی اپنیس بتائیر اپنیسی مسائل سے ملک شروع نے اکتھر میں اسمائل اسشتر ہی ساتھ اسی اس کیطیقہ میں جو مرکلی کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بعض جگہ تو مارکٹ ویلیو سے بھی زیادہ ہو گئے تھے جی سر ابھی کراچی میں بھی جانا ایسی بہت ساری جگہیں تھیں جہاں پہ ریٹس جو تھے وہ مارکٹ ویلیو سے بھی زیادہ تھے سکیم 33 ہے انڈسٹریل پروپٹیز ہیں بن کاسم میں ایف بی آر نے جانا ہم نے یہ ساری چیزیں لکھے ان کو دی تھی چیمبرز نے ان کو لکھے دی تھی اور ماشاءاللہ سے انہوں نے جانا ریٹس کے جب یہ ریٹس اناؤنس ہوئے تھے بیک ان 2016 تو ایک پندرہ دن کا ہڈل تھا جس کے اندر پورے پاکستان کے ریٹس اناؤنس کر دی گئے تو اتنی جلدی میں جب کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس میں کچھ ایررز ہو جاتی ہیں انڈسٹریل کا آپ نے کہا تھا کہ بہت زیادہ ہے یا 33 کی آپ کہہ رہے ہیں تو اس کو کتنا ریڈیوز کیا گیا ہے ابھی دیٹیل اس کی آئی نہیں کیونکہ ابھی تک ویلیویشنز جانا وہ نوٹیفیکیشن آگیا ہے لیکن جو کلیکٹرز ہیں جو ریجسٹرز انہوں نے اب تک اپ ڈیٹ نہیں کی اپنی لسٹ جیسے وہ لسٹ اپ ڈیٹڈ ہو کر آ جائے گی تو ویل ہاپ مور کلیاریٹی آن در سبجیک اچھا کیونکہ آپ سیپیک کو دیکھتے ہیں کمیٹی ویدن آباد پیشتر زیادہ میں تک سر گوادر میں جو ابھی ایکسپو ہونے جاری ہے اس میں ماسٹر پلان جو فری زون کا ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا میں نے اس میں جانبیہ پر بھی دنیا میں، اور میں نے ایک پہتے ہیں کہ جب تک پاکستانیز کو پرینے، جب تک پاکستانیز نہیں کریں گے، جب تک لوکل انویسٹرز اس کو اون نہیں کریں گے اور انڈسٹرل جو نہیں آئے گی تو وہ job opportunities create نہیں ہوگی جتنی ہونی چاہیے جب روٹ کا جال بچھے گا تو ہماری transport times will be reduced significantly transportation inland transportation cost will reduce significantly this will this should lead to greater economic activity and if it leads to greater economic activity then CPAC will be a catalyst for growth but in itself it's only it is not گوادر کے بارے میں صاحب پوچھنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ i used to be abroad and we saw a lot of our friends and colleagues losing huge amount of money in گوادر fake schemes fake اشتہارات ایسے اشتہارات آتے تھے جیسے کہ نیو اور کرسنگاپور کی تصویر لگا کے اور ہمیں بہت بے خوب بنائے گیا یہ مشرف اور شاکت صاحب کا ضمانہ تھا اور ایسے ایسے سکیم جو actually exist ہی نہیں کرتے تھے اور وہ کروڑوں لوگوں کو انہوں نے بیج دیا اور وہ سو پیسے ضائع ہو گیا تو ون بیٹن ٹوائس شاہی والی بات ہے اب ہم سے کوئی سوال کر لیتا ہے کہ بھئی گوادر اب تو یہ ہونے والا ہے ہم عام طور سے منع کر دیتے ہیں لیکن گوادر میں اگر کسی نے جا کے رہنا ہے تو وہ گھڑ بنائے وہاں پہ کہاں بنائے سنگھور ابھی میں گیا تھا سنگھور میں دوہزار سات میں بھی گیا تھا جب میرے بہت سارے دوستوں کے پیسے دوب گئے اور اے ویڈا ہاں اگر ہاں پہ جا ہے کہ ہمارے دوستوں سے اتنے آرام طلب ہیں کہ انجھور سے بھی گیا تھا تو میں گیا تو تو ای لائک دے پلیس کا سنگھور جو اوپر ہے سنگھر جے ہاں وہاں ایک ہوتل بنا ہویا تھا ابھی جو گیا ایٹ کے زبانے میں تو ای found the situation as it is there is no change except کے پلیس میں ایک تکے آرمی سنگھار جو ہے وہ ویسے پار پر بناوا تھا اس پر ابھی تک سکسٹیز کا پروجیکٹ ہے جی اور اس پر ابھی تک جانا وہ بیسک فیسلیٹیز بھی نہیں آئی ہیں محبت زادہ جو ڈیولپنٹ بھی وہ نیو ٹاؤن اس علاقے میں بھی ہے پرانے علاقے میں پرانے علاقے تو یہاں کے لیاری سے بھی بتر ہے سر تو وہاں گئے شام کو جی اور مرجان جی تو ٹھیک ہے مرجان بھی ٹھیک ہے ویسے لوکل مجھے بھی ہیں تو ٹھیک ہے مرجان بھی تھے لیکن جی اور لوکل سین تو گئے تو وہاں روڈوں پر لائٹ تھی نہ کوئی اچھے ہوتل تھے نہ کوئی سپر مارکٹ کو اچھا نظر آیا جی اور آل ڈاکٹرس سر مجھے ایک باب بتائیں کراچی 1947 میں لیاری خاردر اور یہ پرانے علاقہ تھا آج تک کراچی بہریار ٹاؤن تک بہت مشکل سے پہنچا ہے ابھی تک بہریار ٹاؤن تک پوری آبادی نہیں ہے لوگوں نے گوادر کے اندر جونی میں زمینے لے لی تھی گنز میں زمینے لے لی تھی پسنی میں زمینے لے لی تھی تو وہ تو جانا ملب نہ ہونے والی بات ہے جتنا کراچی سے جانا وہ ہدراباد دور ہے ویتنا پسنی دور ہے ویتنا جونی دور ہے تو اگر آپ نے جانا وہ بغیر سوچے بغیر سمجھے اتنی دور لے لی جہاں آج تک کراچی نہیں پہنچا گا جو ون آج تک کراچی نہیں پہنچا گا وہ اتنا دور آج تک نہیں پہنچا تو گوادر اتنا دور اتنا جلدی پہنچ جائے گا یہ تو اچھے ان سمانے میں جو میں نے جہاں ہمارے دوستوں نے پروجیکٹس لیے تھے تو وہاں ہم گئے بھی ایجنسورہ کے ساتھ تو کافی دور دور علاقے تھے اور کہتے ہیں یہاں پہ ائرپورٹ بنے گا پہلے ایک چھوٹا سے ائرپورٹ تھا بھی اسی کے پاس بہت بڑا ائرپورٹ بنے گا انٹرنیشن ہوگا یہ پروجیکٹ آپ کا کدھر کیا ہے کچھ بھی نہیں بس ایک تو پوست ورس لگے میں that's it تو وہی بات ہے کہ لوگ گھبرائی میں آپ نے بات کی فری ٹیٹ زون کی what do you mean by فری ٹیٹ زون ہم فری ٹیٹ سے بہت اچھی واقف ہیں ہم نے جب علی کا فری ٹیٹ زون بنتے ہوئے دیکھا اب آبودھا بھی انٹرنیشن کو سوانج بھی رہا دے ہو کیا رہا ہے and of course it turn out to be real state پہر ایزے بینکر ہم نے بہت ساری انڈسٹریز کو وہاں لگتے میں دیکھا اور وجردے میں بھی دیکھا اسی طرح ہم نے چینہ میں جو فری زون ایک نامک زون بنے that transform the country completely despite having a communist party in place اور ایسا فری انٹرپرائیز وہاں الا ہوا کہ امریکہ میں یا برٹین میں بھی اس طرح کی فری انٹرپرائیز اللہوڈ نہیں ہے انڈرائیڈل کیپٹلیزم اللہوڈ کیا گیا تو will this free zone do the same or something the legislation and the authorities given to the free zone authority are similar what جعوزہ had آچھا تو جعوزہ کی جو جعوزہ اور شہنزین کا جو model ہے اسی کو فالو کیا جا رہا ہے اور within the free zone جو انڈرائیڈل کیپٹلیزم کا جانا وہ لیجسلیشن ان کو دے دی گئی ہے اب how much it is it is being implemented by the chinese and most of the land over there is on rental basis just like in جعوزہ تو i believe that seeing the progress that CPAC has done in Pakistan over the last three years i am very hopeful that the free zone will be a very lucrative business opportunity for genuine industrialism industrialist جو genuine industrialist اپنی factories لگانا چاہیں گے یا trading businesses جو جس طرح جعوزہ ہے جعوزہ میں آپ نے زمین خرید کے چھوڑ دی اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ رینٹل دیتے رہیں گے لیکن آپ کو کوئی valuation نہیں بڑھے گی similarly اگر آپ نے جانا وہ صرف ایک invest کر کے گھر پہ سونا ہے تو اس کے لئے آپ کو گوادر اس دور لکٹر اپنی گایڈنس کر دی کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ پورٹ خاصیب میں دو دو زمین خرید کے بیٹھ گئے لگانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور وہ امید کرتے رہے اور بڑھی بھی یہ نہیں ہوگا گوادر میں نہیں ہوگا اور اب جتنے بھی ایسی زیڈ بنیں گے ان سب میں جانا وہ ٹریڈنگ کی ممانیت ہے اگر آپ نے ایسی کسی بھی سپیشل اکنومک زون میں زمین خریدی آپ نے ون تھرڈ پیمنٹ کرنی ہے اور آپ نے کنسٹرکشن شروع کرنی ہے فائنل پیمنٹ کر کے کنسٹرکشن کمپلیٹ کر کے آپ کے نام پہ پروپٹی کی جائے گی اچھا زمین نہیں ہوگی آپ کو ایک پروجیکٹ آپ مل جائے گا آپ زمین کی پیمنٹ کریں گے لیکن زمین آپ کے نام پہ جب پروجیکٹ آپ اپریشن آجائے گا تو اس کی وی فیکٹری کو آپ کو شبط دی جائے گی اور آپ جانا پھر اپنی اگر آپ کی فیکٹری نہیں چلی تاب فیکٹری بیچ سکتے ہیں لیکن آپ زمین وں کا جو سودہ ہوتا تھا یہ ختم ہو جائے گا اور گورنمنٹ نے اسی زیٹ کی سکیم لائی کر دیا اور ڈیولپمنٹ کر دی تو ای بلیو دی لید ریپ دی دی پاکستان اچھا جب آپ فری تیڈ بناتے ہیں تو انٹرنیشن لاؤز بہرہ وہاں پہ کیا جاتا ہے بکوز جو انٹرنیشن کامنیز آتے دی دی لکل لاؤز لکل کو آج آپ کو بتا ہی تک بها لائی جفز بس بس جفز کامنیز این جلیئ spoiler آج جلیئے به ج پہ اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی فورن نیشنل ہیں ان کو علاو کیا گیا ہے علاو کی فورن نیشنل ہیں اگر اگر امید گواظر نیشنل نیکی تو آئی خوار شئوس یہاں مجھے کہ رکھے را ہوں سے بڑھر را ہوں اگر پاکستان سے کچھ لیں گے نہ دیں گے اور آن میں بیلیوہ ہے اگراری کروچیکتہ ہمارے ہوں ہمارے لیف کٹ یا رہا ہے جی با ہنگانے کے دن ہے آپ سے بہت باتیں رہ گے انشاءاللہ آپ اسے بہت باتیں رہ گے ناظرین لائف کٹ آرہا تبانی صاحب کی باتیں سنی خاصوں سے جو گوادر کے باتیں بتائیں اس کو آپ لوگ ریکارڈ کر کے ریوائن کر کے سنیے گا بہت ضروری باتیں بتائیں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں